ڈاللوڈنگ کے لئے آپ سم پر آپ مطلب بھول جاؤ کہ سم پر آپ نے ڈاللوڈنگ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ جب ہرے چارے کو دیکھتی ہے سب دیکھتی ہے تو یہاں پہ اس کا دل جی کیسے ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو آج الحمدللہ منگل کا دین ہے اور بہت زبردست پیارا موسم بنا ہوا ہے بادل دیکھیں ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اور بہترین آج دلکش موسم بن ہوئے کیونکہ چیتر کا بھی اینڈ ہونے والا ہے اس کے بعد رمضان بھی ساتھ آ جائے گا اور ساتھ گندم گندم کی کٹائی بھی شروع ہو جائے گی اور گرمیاں بھی آ جائیں گے تو ویڈیو جنب بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ویکیو لوگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیں اور بیلکن بٹن کو پریس لازمین کریں تاکہ نئی سے نئی آنے والی ویڈیو نورفکیشن آپ لوگوں کو میل سکے آج میں تھوڑا سا لیٹ پہنچا ہوں جیسے تو دیکھا ہے میرا ڈوگی بہت ہی غلط حرکت کر رہا تھا پہلے میں اس کو دکھا رہتا ہوں کہ اس کی ابھی کیا اس کو صدا دی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے ابھی آگے والے آنے والی امید ہے کہ یہ نہیں کرے گا لیکن پہلے میں اس کو دکھا دوں اس نے حرکت کون سے کی ہے کھلا رہتا ہے لیکن اب اس کو پکڑ کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس نے جو کل حرکت یہ کبھی بھی نہیں بند ابھی اس نے اتنا تنگ کرتا ہے جس کو گلے میں پھندہ ڈالو تو یہ اس کو باندھ کے رکھنے کے لیے کل اس نے ہماری مرگی نے انڈا دیا وہاں پہ اس جگہ پہ تو اس نے وہاں سے پھر وہ انڈا اٹھا کر کھا لیا دو تین دفعہ یہ پہلے بھی حرکت کر چکا ہے لیکن ابھی یہ تیسرا دنے لگتار کر رہا تھا تو کل اس کو میں نے تھوڑا سا مار بھی دیئے اور اس کے ساتھ پھر اس کو میں نے باندھ دیئے تاکہ یہ پھر ہمارا نقصان نہ کر سکے واقعی کتوں ایک سنے پاگل کتہ آئے ہوئے تو گھروں میں دہاتوں میں آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گلے ہوتے ہیں دروازے گیڑ وغیرہ بہت ہی کام ہوتے ہیں تو اس کے لیے آگئے یہ چرپائی رکھ دیئے تاکہ یہاں سے کتہ اندر پاگل کتہ نہ آسکے کتے کو زہر دی تھی اور مروا دیا تھا آتے ہیں محکمے والے کیونکہ جب پاگل کتہ کار لیتا تھا پھر چانس بہت ہی کم ہوتے ہیں بچنے کے وائی فائی کے اس سگنل کا بہت زیادہ پرابلم آتی ہے ابھی آپ دیکھیں بالکل یہ پیلا ییلو وہ کڑا ہے تو وہ مطلب کہ یہاں پہ سگنل تو بہت ہی زیادہ بسلہ بنتا ہے لیکن جب اس کو وائی فائی کا ٹیم آ جائے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا ہے لیکن ابھی اس کو میں اٹھا کر بہری لگاؤں گا کیونکہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑتی ہے جب بھی تو اس کو بہری رکھنا پڑتا ہے ایک ہی جگہ ہے وہاں جہاں پہ اس کے سگنل کچھ مطلب کہ بہتر آ جاتے ہیں ابھی دیکھیں ابھی سگنل ڈاللوڈنگ کے لیے آپ سم پہ تو آپ مطلب بھول جاؤ کہ سم پہ آپ نے ڈاللوڈنگ کرنی ہے تو یہاں پہ یہ جب ہرے چارے کو دیکھتی ہے سب دیکھتی ہے تو یہاں پہ اس کا دل خوش ہو جاتا ہے تو جب بھی میں اس وقت اس کی ڈاللوڈنگ کوئی چیز کرتا ہوں کوئی ویلاغ وغیرہ تو جب بھی تو یہاں پہ رکھنی اس کا یہاں پہ صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ یہاں پہ چارجنگ کا سسٹم نہیں ہے اگر چارجنگ کا سسٹم یہاں پہ ہو جائے تو پھر یہ جگہ سب سے بیسٹ ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا جو زونگ کا ہمارے پاس یا جیز کا جو ٹاور لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے وہاں پہ وہ سامنے پہاڑ پہ شاید آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہو اس پہاڑ کے اوپر اس کے ٹاور وغیرہ لگے ہوئے ہیں جیز کے زونگ کے یہ وائی فائی ہمارے پاس زونگ کی ہے لیکن اس کے اندر جہاں نے سم ڈالی ہوئی ہے وہ جیز کی ہے کیونکہ زونگ کے سگنل بہت ہی کم آتے ہیں زیادہ تر جو سگنل آتا ہے جہز گئے آتے ہیں اس کی وجہ سے اور ایک اس پہاڑ کے قریب ہے تو اسی وجہ سے اس کی یہاں پہ کچھ نہ کچھ سگنل بیست آتے ہیں صرف اور صرف جو زیادہ پرابلم بنتی ہے ہمارے پاس وہ ہفتے اور سمارگو ہفتے کو بہت ہی زیادہ شام کے وقت نیٹ وارک بیزی ہوتا ہے کافی پرشان بیٹھو ہیں کیونکہ ان کی پہلے تھی یہاں پہ کوٹھی ان کو بنایا لیکن یہاں پہ مرگیاں آتی تھی انٹیں وارہ ساری گرارے دیتے مرگیوں کے لیے وہ جیسے ہی اپنے آنڈے لگانے کے لیے جگہ بنا رہے تھے مرگییں آ کر وہاں پہ آنڈے لگارے دیتی تو پھر وہاں پہ کافی زیادہ ہمیں پرشانی بندی تھی ابھی آپ دیکھیں وہ سامنے مرگی گانڈا پڑا ہوئے کبوتروں کے لیے یہاں پہ جگہ بنے ہی تھی لیکن مرگی آپ کو بتا ہے بڑی چلاک ہوتی ہیں وہ پھر زیادہ تانگ کرتی ہیں تو ان کو اٹھا کر پھر نئی جگہ پہ یہاں پہ لے کے آئیں کالون کے لیے نیچے والی کبوتروں کے لیے جگہ بنی ہوئی اور اوپر والی بھی چھوٹی سی بنی ہے بہر زبدست کر کے چھوٹے بھائی نے بنائی ہے اس کو ابھی یہاں پہ ان کو چھوٹ دیئے اندر کے دیکھتا ہوں میں اندر بیٹھے ہیں اندر نہیں ہے کہیں کہے ہوئے ہیں ست پہ یہاں پر کہیں گئے ہوں گے تو ان کو ابھی یہاں پہ چھوڑا ہوئے تھا کہ یہ یہاں پہ اندر دیں آسانی سے یہ دونوں جگہ کبوتروں کے ہو گئی ہیں اور وہاں پہ ابھی مرگیوں کی جگہ ہے مرگی اپنی آرام سے اندر لگا سکیں الحمدللہ جی ہمارا انگور پھل پکڑنا شروع ہو چکے تو انشاءاللہ یہ پچھل دفعہ اس نے پھل گرا دیا تھا لیکن ابھی اللہ نہ کرے کہ گرائے کافی زیادہ اس نے ابھی پھل پکڑا ہوئے دیکھو ابھی اس دفعہ بھی سنا ہے تین دفعہ پھل گراتا ہے لیکن ابھی یہ گراتا ہے یا نہیں اللہ جی دوپیر کی روٹی میں ابھی لسی اور انڈے آ چکے ہیں تو لسی نمکین والی ہے اس کو تھوڑا سا بھی بنانا ہے پانی ڈال کے جہاتھ والوں کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنی پیاری جیز ہے کچھ لوگ زیادہ کھٹی پیتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں تو پھر وہ زیادہ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نمک ویرس میں بھی ڈال دیئے اور میں ابھی کھانے لگا ہوں کیونکہ مجھے بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو آج انڈا اور لسی یہ چیز میں ڈیلی پیتا ہوں چہے سالن ہو یا نہ ہو اس کا میں لازمی تو پہر کے وقت اس کو رکھتا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت زبردست اور میری ایسا سمجھو کہ ڈش سمجھو یا جو چیز بھی یہ میری فیوریٹ ہے میری یہ چھوٹی سسٹر آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں نے بھی شرط لگائی ہے کہ یہ روٹی جتنی پڑی ہے یہ کھا لو پچاس روپے آپ کو انام ملے گا کیونکہ یہ سارا دن چٹخاروں پر گزارا کرتی ہے چٹخاروں پر گزارا کرتی ہے لیکن ابھی یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بھی اس کے دیکھو شرط اگر پچاس روپے کے لیے مجھے اس پر امید ہے کہ پوری روٹی بھی کھا لے گی آنڈا اس کے ساتھ ہے اور ساتھ میں یہ لسی ہے ایمان کھا گی انسی کھا لوگی آئے ایمان بتاو کیوں کیونکہ اس کے گلے میں صرف یہاں سے اس کے جو گلہ ہے نا یہ والا اس کے سر گلے میں اس کے سر چٹخارے نیچے جاتے ہیں روٹی اس کے گلے سے نیچے نہیں جاتی تو آج یہ بڑی مشکل سے بیٹھی ہے شرط لگانے کے لیے یہ روٹی پوری کھائے گی تو ساتھ میں اس کو پچاس والا نوٹ ملے گا ابھی اس کے ان پر ہے کہ یہ کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی ابھی تھوڑا سا موسم کافی خراب ہو چکا ہے بارش آنا شروع ہو چکے تو میں نے کہا ابھی ولوگ کو یہیں پہ اختصام پذیر کرتے ہیں کیونکہ ابھی ولوگنگ تو کافی زیادہ تھی لیکن ابھی بارش آ چکی ہے تو میں نے کہا ابھی کچھ نہ کچھ کل کے ولوگ پر چھوڑ دیں گے آپ لوگ ساتھ جو ہوگی وہ شر کر لیں گے ابھی آج ہمارا جو موڈ بن رہا ہے وہ کڑھائی کا بن رہا ہے کہ کڑھائی آج ہم کہیں نہیں کہیں جگہ پر کھا لیں کل بھی ہم نے پلیننگ بنائی تھی لیکن کل نہیں پہنچ سکے تھے لیکن آج جو ارادہ ہے ہمارا فل ہے کڑھائی کہانے کا کیونکہ زبادہ سموسم ہے اور گھر میں بھی آئی ہوئی ہے لیکن کیا پتہ کل آج کسی اور جگہ بھی چلیں جائے تو بہرحال جی آج کے لیے اتنے ہی امیر ہے آج کا ولوگ آپ لوگوں کو پسند ہے اگر لائک شیئر ضرور کریں اور ویکی ولوگ کو لازمی سسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک لازمی کہہ کریں اپنوں کو خاص کیال کریں اپنی فیملی کا خاص کیال کریں دعا میں یاد رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ